السلام علیکم میرا نام جنیدہ جی بائی پروفیشنل میں ایک سائکولیس ٹون آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے انگزائیٹی جس کو اردو میں گبراہٹ بھی کہتے ہیں گبراہٹ اچھی بھی ہے اور گبراہٹ اچھی نہیں بھی ہے گبراہٹ ایک سرٹن لیول پر اگر انسان محسوس کرے تو وہ اچھی ہے لیکن ایک سرٹن لیول سے وہ اکسیڈ کر جائے تو وہی گبراہٹ ایک پرابلم بن جاتی ہے پہلے زمانے کی لوگ لوگوں کی گبراہٹ کی وجہ ڈیفرنٹ ہوتی تھی مثال کے طور پر ایک وائل اینیمل ہے وہ اگر کوئی دیکھ لے لائک سنیک لائک ٹائگر تو وہ ایک سرٹن گبراہٹ سی محسوس کرتا تھا اور اس گبراہٹ کی وجہ سے وہ باقی لوگوں کو بھی الیولٹ کر دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ سب ایک ڈینجر سیچویشن سے اپنے آپ کو نکال دیتے تھے آج کے لوگوں کی گبراہٹ کی جو ریزنز ہیں جو وجہ ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں مثال کے طور پر ایک فیملی ہے وہ ایک ہولیڈے پلان کر رہی ہے اور نیکسٹے ان کی فلائٹ ہے ان کو اپنی فلائٹ کیج کرنی ہے یہ ایک پروفیشنل بزنس مین ہے اس کو نیکسٹے اپنی فلائٹ کیج کرنی ہے تو اس کو ایک سرٹن وری رہتی ہے ایک سرٹن گبراہٹ رہتی ہے کہ اس کو نیکسٹے فلائٹ کیج کرنی ہے اس گبراہٹ کی وجہ سے میبی اس کی جو نید ہے وہ سم سارٹ آف ڈسٹرب رہے یا رات کو ایک آدھ بار اس کی آنکھ کھل جائے تو this is normal یا ایک بچہ ہے جس نے اپنا ہومورک کمپلیٹ نہیں کیا اور اس انکمپلیشن کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہے وہ سو نہیں پا رہا تو اس کو ایک سرٹن وری سی رہتی ہے اس کو ایک سرٹن گبراہٹ سی رہتی ہے اس گبراہٹ کی وجہ سے یہ گبراہٹ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ وہ اپنا ہومورک ٹائم پر کمپلیٹ کریں یا مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو پوری فیملی الیٹ ہو جاتی ہے ہر بندہ ایک سرٹن وری میں رہتا ہے سرٹن گبراہٹ میں رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گیسٹ کو انٹرٹین کر سکے اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو ساپ کرتا ہے اور کیا بنانا ہے کیا کھانا بنانا ہے کیا گیسٹ کو پسند ہے ان کی پسند نا پسند کا حیال رگتا ہے ان شارٹ وہ اپنی پریزنٹیشن کو پوری ایفرٹ کے ساتھ پریزنٹیبل بناتا ہے بیسکلی اس گبراہٹ کی ہی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ان کو ہیلپ آوٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کو پسند کر سکے تو ایک سرٹن لیول تک گبراہٹ ہونا is good لیکن ایک سرٹن لیول سے ایکسیٹ کر جانا is not good سو اس طرح کی جو وریز ہیں وہ بیسکلی آپ کی پرفارمنس کو بوسٹ اپ کرتی ہیں یہ ساری ایکسٹرنل فیکٹرز کی اگزیمپل تھی جس میں سٹونٹ پرفارمنس کی اگزیمپل آپ کو دی فلائٹ میسنگ کی اگزیمپل تھی یا گیسٹ کی اگزیمپل آپ کو دی یہ ساری ایکسٹرنل ڈومین میں اگزیس کرتی ہیں کچھ چیزیں انٹرنل ڈومین میں بھی اگزیس کرتی ہیں remember ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کس حد تک گبراہٹ جو ہے وہ normal ہے اب انٹرنل ڈومین سے یہاں پہ میری مراد آپ کی cognition ہے آپ کی thinking ہے مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں sexual thoughts pop up ہو رہی ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ سر کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو ان خیالات کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی attention divert کرتے ہو ان thoughts کو آپ suppress کر دیتے ہو تو آپ ایک certain worry میں ایک certain گبراہٹ میں رہتے ہو اکثر یا آپ کو کسی پہ غصہ ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو اپنے غصے کو express کرو لیکن second thought pop up ہوتی ہے کہ نہیں this is not right تو آپ اپنے غصے کو دبا لیتے ہو اس غصے کو قابو کرنے میں یا اس غصے کو دبانے میں بھی آپ کو ایک certain گبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے which is quite normal یا اس کے علاوہ dependency میں بھی آپ کو گبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے dependency سے مراد یہاں پہ mother اور child کا relationship ہے ماں اگر بچے سے دور ہوتی ہے تو بچے کو ایک certain گبراہٹ سی رہتی ہے certain worries سی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر روتا بھی ہے which is quite normal so ایک certain level تک anxiety ایک certain level تک گبراہٹ جو ہے وہ normal ہے لیکن یہ abnormal کب ہوتی ہے یا یہ ایک problem کب بنتی ہے اس کو ہم ویڈیو کے third chunk میں discuss کریں گے اس سے پہلے ہم anxiety کی جو symptoms ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ طرح کے symptoms ہوتے ہیں anxiety کے ایک physical symptoms اور دوسرا psychological symptoms physical symptoms کیونکہ easily observable ہوتے ہیں ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ next person جو ہے وہ کسی certain worry میں ہے کسی certain anxiety میں ہے so physical symptoms کو دیکھ لیتے ہیں physical symptoms میں سب سے پہلا جو symptoms ہے وہ ہے آپ کے سر میں درد رہنا کیونکہ آپ overthinking کر رہے ہوتے ہو thoughts پہ زیادہ pop up ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک certain level of blood جو ہے وہ flow ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سر جو ہے وہ اکثر بھاری بھاری سا رہتا ہے اور ایک certain آپ بہت سا محسل کرتے سر پہ اس کے علاوہ آپ کا جو ہاتھوں ہیں ان کو وہ اکثر تھنڈے رہتے ہیں اور آپ کی جو sweating ہے وہ اکثر آپ محسوس کرتے ہو ایسی on ہے لیکن پھر بھی آپ آپ کو بسینہ آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو mouth ہے وہ اکثر dry رہتا ہے یا اس کے علاوہ choking sensations ہوتی ہیں اکثر جو مریض ہے وہ complaint کرتے ہیں کہ ہماری سانس بند ہو رہی ہے ہم properly سانس نہیں لے پا رہے پلپیٹیشن ہوتی ہے آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے آپ کی جو chest ہے وہ tight رہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے سینے پہ کوئی بوت سا ہو ایسے لگتا ہے جیسے سینے پہ کوئی بڑا پتھر سا رکھتیا ہو اور اس کے علاوہ آپ کی جو body ہے اس میں stiffness ہوتی ہے آپ کی body میں اکثر pain رہتی ہے آپ کی muscles جو ہیں وہ اکثر stiff رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو digestion ہے وہ اکثر disturb رہتی ہے نوزی آپ کو رہتا ہے متلی سے آتی ہے اور اکثر بچوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ exam all میں بیٹھے ہیں اور ان کو excess urination ہو رہی ہے تو آپ کی جو digestion ہے وہ اکثر disturb رہتی ہے اب بات کرتے ہیں جی mental symptoms کی یا psychological symptoms کی اکثر جو patients ہیں وہ complaints کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک film چل رہی ہوتی ہے ان کا دماغ سکون میں نہیں رہتا بہت زیادہ خیالات ان کے ذہن میں آرہ ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک thoughts جو ہیں وہ negative thoughts ہوتی ہیں مثال کے طور پہ وہ late آیا ہے تو کہیں اس کا accident تو نہیں ہو گیا ابھی تک اس کو آ جانا چاہیے میری call کیوں نہیں pick کر رہا کہیں اس کا mobile تو snitch نہیں ہو گیا یا اکثر جو wife ہے وہ husband کو call کرتی ہے ان کے اگر اس کا number بیزی ہے تو ایک دم اس طرح کی جو worries ہیں وہ right ہیں وہ good ہیں اگر یہ worries alarming ہے یہ آپ کو مختلف situation سے کوپ up کرتی ہیں تو یہ ایک normal گبرات ہے یا normal anxiety کہلاتی ہے لیکن یہ worries جو ہے اگر illogical ہے irrational ہے تو یہ پھر ایک problem یا certain disorder میں حال کرتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ روڈ cross کر رہے ہیں تو آپ کو certain چیزوں پہ worry دیتی ہے اپنے right left دیکھنا ہوتا ہے اور آپ ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو آپ کو روڈ کرنے میں help out کرتی ہے تو آپ روڈ کر کے next phase میں move on کر جاتے ہو which is quite normal لیکن آپ جب ان چیزوں کی طرف فوکس کرتے ہو جن کی طرف آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے تب جا کے وہ ایک پرابلم بنتی ہے تب جا کے پارٹیکلر ڈیسورڈر بنتا ہے مثال کے طور پہ بغیر کسی بات کے گبرہت محسوس ہونا کچھ ہوا بھی نہیں ہے لیکن میں بتائیں اگر آپ یہ ساری چیزیں اپیر ہو رہی ہیں تو آپ پینک اٹیک ہیں یا اگر یہ چیز آپ بار بار ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو پینک ڈیسورڈر کہتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے آپ کو گبرہت ہو رہی ہے کوئی ریزن ہے جس ہوسکتا ہے کچھ بھی ہوسکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک سپیسی کوز ہوتی ہے جس کی ویسے آپ گبرہت محسوس کرتے ہو یا سوشل فوبیا بھی ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں سے گبرہت محسوس ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ کلاس میں بیٹے ہو آپ کو ٹیچر کہتی آپ کو لوگوں کا خوف رہتا ہے یا آپ کوئی بزنس میٹنگ میں جانا ہے آپ کو اپنی اسائیمنٹس کیے ہوئے ہیں لیکن آپ وہاں پہ پیزنڈ نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ آپ کو لوگوں کا خوف رہتا ہے جس کی ویسے آپ کو گبرہت محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گبرہت محسوس ہونا یہ بیسکلی ہم اب نورمیلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کین کین وجہات ہوئے سے گبرہت جب ہو تو آپ ایک پرابلم میں فال کرتے ہو چھوٹی بات پہ گبرہت محسوس ہونا کہ کل جو ہے وہ گزر میں گرم پانی میرا جو پروجیکٹ ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گا یا نہیں ہو گا اگر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گیا تو کیا مجھے دوسرا پروجیکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا تو اسی طرح کی ایک کے بعد ایک کے بعد آپ کو خیالات آتے رہتے ہیں اور آپ کا جو برین ہے وہ سموتھلی نہیں چل رہا ہوتا ایک ٹریک پہ نہیں چل رہا ہوتا آپ کو سکون محسوس نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ دماغ جو چلتا ہی جاتا ہے اگر اس طرح کی آپ کی سیچوشن میں ہے تو آپ کو کسی کنسلٹنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسی طرح اگر جو وری ہے وہ ایک سیٹن لیول پہ ہے سیٹن جو سٹینڈرٹ ہے اس میں ہے تو وہ نارمل ہے لیکن اگر وہ اکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ ابنورمیلٹی کی طرف پال کرتی ہے جو لیول ایکسیپٹیبل ہے جو جو گوڈ ہے اس کو ہم الارمن سسٹم کہتے ہیں الارمن سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سٹین لیول ہوتا ہے جس میں آپ کی جو گبرہت ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے لیکن وہ اگر اس سے اکسیڈ کر جائے تو ابنورمیلٹی کی طرف چلی جاتی ہے آپ خود اپنی آپ کو ایولیویٹ کریں اپنی جو سیلپ ایولیویشن ہے وہ آپ کریں اور آپ اپنا خود لیول فائنڈ اوٹ کریں کہ آپ کون سی لیول پہ آتے ہیں اگر آپ لیول ٹو ہے جس میں پرابلم ہیں جس میں ڈس آرڈرز ہیں تو آپ کو کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کسی بھی قریبی جنرل فیزیشن سے کنسلٹ کریں کسی بھی سائکولیجز سے کنسلٹ کریں اور اپنی جو انزائیٹی کی پرابلم ہے اس کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنی آپ کو اس ٹیپ سے باہر نکل لے کی کوشش کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے ثابت ہوئی ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سار خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ